اسلام علیکم دوستو کرنٹ افیرز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکان کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت حاصل کر سکیں اسلام علیکم دوستو پاکستان نیوی کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں جن کو کانٹر کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے ایک طرف ہمارا دشمن ملک بھارت اپنی نیوی کو بہت مضبوط کر چکا ہے تو دوسری طرف سی پیک کے سمدری روٹ کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری بن چکی ہے جس کے لیے وسائل کا زیادہ ہونا اور ہماری نیوی کا مضبوط ہونا ضروری ہے ہمیں صرف بھارت سے ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اور بھی بہت سارے دشمن ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں اسی لیے دوسری فورسز کے ساتھ ساتھ ہماری نیوی کا مضبوط ہونا بھی لازمی ہے اور ویسے بھی آئندہ جنگوں میں نیوی ایک ترننگ پوائنٹ ثابت ہوگی چین اور پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ٹائپ 054A فریگیٹ کو لے کر ایک معاہدہ تیپ آیا تھا جس کی روح سے چین نے پاکستان کو چار ٹائپ 054A فریگیٹ فراہم کرنا تھے اب اس معاہدے میں مزید پیشرفت ہوئی ہے کہ چین میں ان فریگیٹ کی سٹیل کٹنگ سرمنی ہوئی ہے جس کے بعد ان کی ڈیولمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً دوہزار اکی میں پاکستان کو مل جائیں گے پاکستان اس سے پہلے بھی چینی ساکتہ ایف ٹونٹی ٹو فریگیٹ کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ فریگیٹ بہت سارے معاملات میں ٹائپ 054A فریگیٹ سے پیچھے ہیں ٹائپ 054A فریگیٹ چین کی طرف سے ڈولپ کیا جانے والا ایک بہت ہی جدید فریگیٹ ہے جس کا شمار دنیا کے صفحہ اول کے فریگیٹ میں ہوتا ہے یہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور تقریباً چار ہزار ٹن وزنی ہے اس کی لیندھ تقریباً 134 میٹر اور اس کا بیم 16 میٹر ہے اس میں چار پروپلوزن نصب ہوتے ہیں اس کی سپیڈ تقریباً سٹائی کے نارس ہے جبکہ یہ 14860 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہے اس میں چین کی جانب سے بنائے گئے انتہائی جدید ترین ریڈار اور سینسر بھی لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک 32 سیل والا ورٹیکل لونچ سسٹم لگا ہوتا ہے اس میں وائیو 8 انٹی سبمرین، سی 803 انٹی شپ، وائیو 7 تارپیڈوز اور کروز میزائل لونچ کرنے کی قابلیت بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ایر ڈیفنس سسٹم کے لیے ایچ کیو 16 سسٹم لگایا ہوتا ہے لیکن پاکستان نے بھی ایچ کیو 16 کی جگہ الوائی ایٹک کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے جو کہ ایچ کیو 16 کی طرح کا ہی ایک ایر ڈیفنس سسٹم ہے ٹائپ زیرو فیفٹی فور اے فریگیٹ کی ڈیک پر ایک ہاربنس زی نائن ہیلیکپٹر بھی اتارا جا سکتا ہے کل ملا کر یہ ایک انتہائی جدید ترین فریگیٹ بن جاتا ہے تو دشمن کو موں توڑ جواب دینے کے لیے کافی ہے لیکن ہمیں اس سے بھی بہت آگے کا سوچنا ہے اس فریگیٹ میں چونکہ کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے تو پاکستان اپنے بابر کروز میزائل اور ہاربا کروز میزائل کو بھی اس سے فائر کر پائے گا لیکن پھر بھی بھارت کا تعداد اور ٹکنالوجی میں مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نیوی کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تو اب تک کے لیے تنا ہی تھا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار